واہ کیا جود و کرم ہے شہِ بتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماغنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کی وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محبب میں نہیں میرا تیرا حضرات یہ بڑی ایم بہتر اور افضل و اقمل بات ہے کہ آج ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سننے کے لئے ایک مرغومہ کے ایسا علیہ سباب کی تقریب میں بیٹھے ہیں دعا اللہ تعالیٰ اس محفل نور کے ذکر و اذکار تلاوہ جرودِ پاک کی فویض و برکایسے مرغومہ کو ہر ہر کروڑ چین و سکون راحت و اتنان حصیف فرمائے اور ہم سب کی عمر میں بے پناہ برکتہ فرمائے فاتحہ کے موقع پر بڑا تقسہ مجمع تھا اور ماشاءاللہ ابھی بھی ہے اب جن کو آرام کی ضرورت تھی وہ آرام کے لئے گئے ہیں اور جن کو کام کی ضرورت تھی وہ کام کے لئے بیٹھے ہیں جو کام کے لوگ ہوتے ہیں وہی کام کی چیز میں بیٹھتے ہیں ہم سب کے لئے یہاں آرام نہیں ہے ہم سب کے لئے وہاں آرام ہے ہم سب کے لئے یہاں کام ہی کام ہے فجر میں اٹھیں تو کام زہر کے لئے جائیں تو ایک کام عصر کی نماز کے لئے جائیں تو کام کاروبار کے لئے کوشش کریں تو کام چہلیم دسوہ بیسوہ فاتحہ ہو تو کام غریم نماز کے عرص میں شرکت ہو تو کام امام احمد رضا فاجل بریلوی کے عرص میں جانا ہو تو کام ایک بیمار انسان کی حالت کو پوچھنا ہو تو بھی کام گویا پوری زندگی ہم سب کا کام میں ہی گزر رہا ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ مومن کا کام ہی میں گزرتا ہے کیونکہ مومن زمین پر کام کے لئے آیا ہے اور زمین میں آرام کے لئے آیا ہے تو جو یہاں کام کرے گا وہ وہاں آرام کرے گا اور جو یہاں آرام کر رہا ہے اللہ ان کے لئے وہاں بھی آرام لگے میں ان کے لئے کچھ ایسا جملہ نہ کہوں گا کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے نمازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مالا مال کرتا ہے ابھی امنیات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پاک کی تلاوت کی ہے کل من علیہ فانت ہر چیز کے لئے پنا ہے بقا کس کے لئے ہیں قرآن میں اس کا جواب موجود ہے لیکن یہ جواب کب ہم سب کو ملے گا جب ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تب ہی مل پائے گا آج تو ہمارے پاس وقت ہے تو اس کام کے لئے وقت نہیں ہے باقی سب کام کے لئے ٹائے ہیں اور کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جو صبح و فضل کی نماز پہنے کے مان میں تلاوت بھی کرتے ہیں درودِ پاک بھی پہتے ہیں اور ذکر و افکار کر کے سارے حالات کو بہتر بناتے ہیں تو وہ انسان یہاں بھی کامیاب رہتے ہیں وہاں بھی کامیاب رہتے ہیں ابھی حضرتِ علماء نظام الدین صاحب طبعہ کا بہترین خطاب آپ نے سماک کیا گہدگو حضرت کی بڑی بہتر ہو رہی تھی اور لگتاں ایسا تھا کہ شاید آج ان کی تقریر آخری حد تک گزر جائے گی بڑی بہتر اور بڑی جامعیں بڑی انوکی باتیں آپ نے پیش کروائی بیٹھے بیٹھے سن رہا تھا اور آپ نے اپنے فاضل حضرتِ اللہمہ غلام نبی صاحب نوری سے بھی نا اور منقبت کو سماد کیا یہ بھی اچھے خطیب ہیں مگر آج ان کا خطاب آپ سن نہ سکے اور بھی آپ کے محبوب ورمہ نے خطاب کیا بیان کیا اپنے اشار پیش کیے سب کچھ آپ نے سماک کیا ان سب کو بھی صاحب خانہ نے دعوت دی ہے اور آپ سب کو بھی صاحب خانہ نے دعوت دی ہے اور اس ناچیز کو بھی صاحب خانہ نے دعوت دی ہے آپ کو سننے کے لیے دعوت دی ہے اور ہم کو سنانے کے لیے دعوت دی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بغیر سنائے یہاں سے چلے جائیں گے آپ سنیں گے تب بھی ہم سنائیں گے اور نہیں سنیں گے تب بھی ہم سنائیں گے اب آپ کہیں گے یہ جبر ہے یہ جبر نہیں یہ ہمارا کام ہے جس کا جو کام ہے وہ کام کرے آپ کا کام سننا ہے ہمارا کام سنانا ہے جن کو سننا نہیں تھا وہ سونے کے لیے چلے گے اب آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کو سننا ہے ہم کو سنانا ہے اور ایسے انداز سے سننا اور سنانا ہے کہ ہم بولیں تو آپ کی بولی ہکلنے چاہے ہیں کیونکہ یہ دور بولنے کا دور ہے جو خاموش رہتا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے جو بولتا ہے اس کا وجود ہوتا ہے ایک بولنے والوں کو چھ سال سے زمانہ جھیل رہا ہے کیسے انداز سے بولا کیسے انداز سے آگے بڑھا یہ کسی سے کوشیدہ نہیں ہے جب پھیکنے والا انسان بول کر کے راج کر سکتا ہے تو کیا نبی کی محبت میں بولنے والا کیا اپنی بات کو خدا سے منوا نہیں سکتا آپ بولو تو صحیح اور یہ بولنے کا مجانس کسی اور کے در سے نہیں مصطفیٰ کے گھر سے ملتا ہے ہمارے اور آپ کے آقا کائنات کے والی آئے دنیا میں زمین پہ تشریف لائے مصطفیٰ بولی مصطفیٰ کی کیا ہے رب حبلی قمتی رب حبلی قمتی مصطفیٰ بول لگے ہیں پیاری آمنہ ایک کہتی ہے میرے لان نے بولا اپنے لب کو کھولا کان کو میں نے کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے بولتے دار ہے رب حبلی قمتی رب حبلی قمتی وہ مصطفیٰ آئے ہیں تو آپ کی یاد میں بولے ہیں اگر آپ ان کی یاد میں بولے تو یہ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہوگی بلکہ محبت کی بات ہوگی کیونکہ نبی یہ دو جہاں بولے ہیں اور سرکار کہاں کہاں نہیں بولے ہیں ہمارے اور آپ کیا کہا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے تو رب حبلی قمتی کا ترانہ گرگرہ کر کے اپنی لب کو کھولا میراج میں گئے تو وہاں امت کو یاد کر کے مصطفیٰ گولے میراج سے زمین پہ تشریف لائے تو امت کو یاد کیا مصطفیٰ نے غار کے اندر ہیں تو مصطفیٰ جانِ رحمت سزدے کی حالت میں ہے پیاری سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سب زہابہ پہنچ گئے مصطفیٰ مصطفیٰ اپنی پیشانی کو جھگا کر اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں زمین پر رکھ کر بولتے خیجہ رہے ہیں پیاری فاطمہ زہرہ یہ کہہ رہی ہے نبی یہ دو جہاں پیشانی کو نہیں اٹھاتے میں پہنچی تو ایک ہی آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی سرکار زمین سے زمین میں تشریف لے گئے تو حضرت فضل بن عباس ایک روایت کے مطابق ایک روایت کے مطابق حضرت قسم بن عباس یہ سرکار کے ایسے صحابی ہیں جو سب سے آخر میں حضور کے قبر انور سے باہر نکلے مبیان کرتے ہیں میری خوشنسی بھی یہ ہے کہ میں سب سے آخر میں حضور کے قبر سے نکل لہا تھا اتانک میرے دل نے کہا لاؤ چاندے سے چمت کے چہرے کا دیدار کرلوں لاؤ شمشد دعا کے چہرے کا دیدار کرلوں لاؤ کعبہ کے والی کے چہرے کا دیدار کرلوں لاؤ شہرے یارہ یرن کے چہرے کا دیدار کرلوں لاؤ مصطفی زان رحمت کے چہرے کا دیدار کرلوں لاؤ چاند کو چادری دینے والے آقا کے چہرے کا دیدار کرلوں جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی اس نبی کے چہرے کا دیدار کرلوں جن کے صدقے میں رسولوں کو رسالت ملی اس نبی کے چہرے کا دیدار کر لو جن کے صدقے میں ہم کو اسلام ملا اس مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کر لو جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا اس مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کر لو جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا اس مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کر لو وہ نبی کے صحابی یہ کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کے چہرے اتحر سے کفر کے کپڑے کو ہٹایا اور نبی پاک کے نورانی چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا تو مصطفیٰ کے دونوں وہ تھیل لگے ہیں وہ کہتے ہیں میرے دل نے کہا شاید مصطفیٰ آخری کوئی پینام دینا چاہتے ہوگے اس وجہ سے میں نے اپنے کان کو نبی دودہاں کے ہوت تک قریب کی ہے تو وہاں سے دھیمی دھیمی آماز آ رہی ہے کائنات کے مالی رحمتِ کلام بولتے فیدہ رہے ہیں ربِ غبلی امتی ربِ غبلی امتی یہ نبی دودہاں ہے جو بول لگے ہیں اور بولنے کا مجانس دے رہے ہیں آج دنیا بول لگی ہے جو بولنے والے اپنے اپنے انداز سے بولتے ہیں کوئی بولتا ہے تو کرچی کے لیے بولتا ہے کوئی بولتا ہے تو مکان کے لیے بولتا ہے کوئی بولتا ہے تو میدان کے لیے بولتا ہے کوئی بولتا ہے تو باپ کے لیے بولتا ہے لیکن نبی کا دیوانہ باپ کے لیے نہیں بولتا ہے بلکہ بولتا ہے تو رسول پاک کے لئے بولتا ہے دونوں آدم کے سرکار کے لئے بولتا ہے اسی وجہ سے اے دیوانوں اپنے آقا کی محبت میں بولتے رہو کیونکہ یہ زمین بھی مصطفیٰ کی محبت میں بولتی ہے یہ آسمان بھی مصطفیٰ کی محبت میں بولتا ہے یہ سورت بھی مصطفیٰ کی محبت میں بولتا ہے یہ چاد بھی مصطفیٰ کی محبت میں بولتے ہیں یہ حرابی مصطفیٰ کی محبت میں بولتے ہیں ساری قائلات کی چیزیں نبی یہ دو جہاں کی محبت میں اپنے لگوں کو کھولتی فی جا رہی ہے اور جو نہ کھولے کیونکہ ساری کائنات انہی کے صدقے میں بنی ہے انہی کی وجہ سے بنی ہے جب ہی تو ہمارے اوران کے امام حق کی پہتان محبت کی نشان اعلیٰ حضرت امان احمد رضا خان بولتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور اسی پر بات کو خبر نہیں کرتے ہمارے اوران کے امام بلکہ آگے اور بہتے ہیں یا نبی اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے منے دو دہا تمہارے لیے اور آگے کہتے یا نبی اللہ دہر میں زبا تمہارے لیے بدن میں حجا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے نعرہِ رسالت پیرِ تریگر ازاد گرمی پیدا کیجئے اور اگر گرمی پیدا نہیں ہوگی تو ہمارا کچھ بگڑے گا نہیں جتنا لفظ میرے موہ سے نکلے گا مجھے نیکی ملے گی اور مجھے بھی نیکی ملے گی مرہوم مرہومہ کے قبر پر بھی رحمتوں کی برسات ہوتی رہے گی کیونکہ احسانِ سماب کی محفل ہے احسانِ سماب کی قرص سے آپ بھی جمع ہے نبی دو جہاں کے لئے سب کچھ بنا ہے میرے امام نے ان کی عظمت کو بتا دیا ہے جن کی شار میں پولنے کے لئے کہا گیا ہے وہ نبی بطاق گل میدان محشر سے چل کر کے جب سرکار کو جنت کے باغ میں بھیج دیا جائے گا تو اس باغ کے اندر نبی دو جہاں پہنچیں گے تو وہاں جتنے بھی نبی ہے جتنے بھی رسول ہے ہر نبی اور رسول کے تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کرسیوں کو لگوا دے گا آج جب میں یہاں پہنچا تو مجھ کو ایک قرصی پیش کر دی گئی اور کہاں آرام سے بیٹھو مگر اس قرصی پر انسان کیسے بیٹھ سکتا ہے جس قرصی کے اردگرد بیٹھنے والے بیڑیوں سے اپنے مہ کو زینب دے رہے ہو اے نبی کے دیمانوں یہ بیڑیاں جو آپ پی رہے ہو مباہ تو ہے مگر ورمہ بیان فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ بیڑی پیتا ہے یا سگریٹ نوشی کیا کرتا ہے یا تمباکوں کھاتا ہے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جایا کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوا کرتی ہے اپنے آگ کو محفوظ کیجئے اور ایسی بھو والی چیزوں کے استعمال کرنے سے بتائیے جس کے اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہو رہی ہو اور میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا قرصی دی گئی ہے تو قرصی کے تعلق سے بات میرے نظر کے سامنے آگئی ہے وہ کون سی بات ہے چندت کے بات کندر ایک لاکھ چو بیس دار جکمو بیش دو لاکھ چو بیس دار قرصیوں کو سجا دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا ہر ہر قرصی پر ہر نبی بیٹھ جائے آواز آئے گی آدم اپنی قرصی پر بیٹھ جاؤ نوح اپنی قرصی پر بیٹھ جاؤ جانیات اپنی قرصی پر بیٹھ جاؤ سلکیف اپنی قرصی پر بیٹھ جاؤ عیسیٰ موسیٰ اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ ایوب اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ دعوت اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ یحیٰ اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ لون اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ تمامی نبیوں مرکہ جائے گا اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ ان کرسیوں کے اندر سب سے بڑی کرسی اور سب سے عالی کرسی سب سے بہتر کرسی سب سے چلکوانی کرسی ہم سب کے آقا کی نورانی کرسی ہوگی خدا کہے گا اے میرے مصطفیٰ تم بھی بیٹھ جاؤ کیونکہ آدم اپنی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں روح اپنی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں ذلکفر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں دانیار اپنی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں عیسیٰ موسیٰ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں جنانچہ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے حبیب سارے نبی سارے رسول اپنی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں تمہاری کرسی سب سے عالی اور بالا ہے اے میرے حبیب تم اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ تو مصطفیٰ کہیں گے اے مولا جن کو کرسی پر بیٹھنا تھا وہ کرسی پر بیٹھ گئے ہیں آدم پر بیٹھنا تھا آدم بیٹھ گئے ہیں نوح پر بیٹھنا تھا نوح بیٹھ گئے ہیں سلکفل پر بیٹھنا تھا سلکفل بیٹھ گئے ہیں اے مولا مجھ کو پرسی ہی پر نہیں بیٹھنا ہے برکہ مجھ کو اپنی گار امت کو جمعہ جمعہ لے کر کے جانا ہے ان کو جمعہ داخلہ کرانا ہے ان کو جمعہ دردت پہ جانا ہے خدا کہے گا حبیب چاہتے کیا ہو چنانچہ مصطفیٰ جانے رحمت کہیں گے اے مولا میرے گنہگار امتی تو دنیا میں رہ کر کے مجھ کو یاد کیا کرتے تھے نبی نبی کہتے تھے رسول رسول کہتے تھے مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے تھے مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے تھے شہریں یاریں ارم کہتے تھے کامے کے بدرود بھڑا کہتے تھے یہ سہاروں کا سہارا کہتے تھے جربوں کو اٹھانے والا کہتے تھے بھو 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 سہارا دینے والا کہتے تھے پیاسوں کو پانی پلانے والا کہتے تھے اے مولا میری یہ گنہگار امت راب دب ہوتی تھی دنیا سوتی تھی تو یاد سلی اللہ کا نعرہ لگاتے تھے اور دنیا کے لوگوں کو کہتے تھے کسی کی چائمی جے ہم کو پکا رہے کیا قرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا مارا یا رسول اللہ نبی دو دہا کہیں گے مولا یہ میری امت مجھے یاد کرتی تھی لوگوں کو کرسیوں پر بیٹھنا تھا وہ کرسی پر بیٹھ گئے ہیں اے مولا مجھ کو کرسی پر نہیں بیٹھنا ہے برکی یا رسول اللہ کہنے والی امت میں جنت تک پہنچانا ہے اللہ تعالی جب کہے گا حبیب چاہتے کیا ہو تو دونوں آلن کے سرکار پیشانی کو زمین پر رکھیں گے اور کہیں گے سبحان ربی العالی مولا تو آلہ ہے مولا تو باہ ہے مولا تری عظمت آلہ مولا تری رفعہ آلہ مولا تری شان آلہ مولا تو رحیم ہے مولا تو کریم ہے اللہ کہے گا حبیب بولو تو کہیں گے مولا بولنا یہ ہے جن کو کرسی پر بیٹھنا تھا بیٹھ گئے ہم کو اپنی امت کو جنت تک پہتانا ہے لاؤ حبیب اپنی امت لاؤ لاؤ میری بارکاہ میں پیش دو تو اللہ تعالی کے حبیب ابو بگر کو پیش کریں گے امت کو پیش کریں گے عثمان کو پیش کریں گے علی کو پیش کریں گے سلمان اور پیلال کو پیش کریں گے حسنو حسین کو پیش کریں گے بغنات کے پیر گوثی آزم کو پیش کریں گے ہنڈ کے راڈہ ہم سب کے خاندہ کو پیش کریں گے اور سید سالار مسعود غازی کو پیش کریں گے برینی کے حمد غزان نیکو کار جتنے ہیں سب کو پیش کریں گے خدا کہے گا اے حبیب یہ تو نیکو کار ہیں گنہگار کہاں تو اللہ تعالی جب کہے گا حبیب نیکو کار یہ ہیں گنہگار کہاں تو نبی دو دہاں کہیں گے مولا یہ نیکو کار تیرے ہیں گنہگار میرے ہیں اے مولا نیکو کار کو اپنے عطا اور فضل سے جنت دے دے اور گنہگار کو ہمارے کرم سے تُو جنت دے دے یہ بات جب ہوگی تو خدا کہے گا حبیب لاؤ کہاں ہے گنہگار حبیب لاؤ کہاں ہے گنہگار حبیب لاؤ کہاں ہے گنہگار تو مصطفیٰ جنت میں درمازے پر پہنچ کر اپنے دامن کو کھولیں گے اے مولا دیکھ میرے گنہگار میرے دامن میں ہیں تو آواز آئے گی حبیب میں تیرے گنہگار کو نہیں دیکھتا بلکہ میں تیرے دامن کو دیکھتا ہو تو بھی جا اور اپنی گنہگار امت کو بھی لے کر کے جا میرے آقا چلیں گے دوہاں بڑھ کر کے چلیں گے آلہ بڑھ کر کے چلیں گے افسر بڑھ کر کے چلیں گے اور ہر چہار جانب سے آواز آئے گی یہ کون جا رہا ہے تو جنتی بولے گے آمنہ کلال جون و عالم کا سرکار جا رہا ہے نبی دو جہاں اس شان سے ہم گنہگاروں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے تو بولو اپنے آقا کے نام پر محفظ میں بونا کرو جب تک محفلوں میں بیٹھو بیدار بھو کر کے بہتا کرو یہ بیٹھنا اقارب نہیں ہوتا ہے یہ بیٹھنا یہاں بھی کام دے گا وہاں بھی کام دے گا آپ یہاں بیٹھے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ زمین رس کر رہی ہوگی ناس کر رہی ہوگی فخر کر رہی ہوگی اور دوسرے حصے پر کہے گی دیکھو آج میں کتنی خوشنصیب ہوں کیونکہ آج میرے سینے پر نبی کا ذکر ہوا ہے آپ سوچیں جب زمین ناس کر سکتی ہے تو آپ کو تو اور ناس کرنا چاہیے شاید یہ وہی جگہ ہے جہاں میں تقریباً پانچ سال پہلے آیا تھا ہے نا بارش ہو رہی تھی غالباً ہے نا آگ بھی بارش ہو رہی ہے اس دن بھی موسم نے اپنی طاقت کو دکھایا تھا آج بھی موسم نے اپنی طاقت کو دکھایا ہے اس رخ دیوانوں کا سامنا درسات کے موسم سے تھا آج دیوانوں کا سامنا تھندھت کے موسم سے تھا وہے دیوانوں آپ کی تو عادت بن گئی ہے سامنا کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے محبت کرتے رہو جو نبی سے محبت کرتا رہے گا اس کا یہاں بھی بینا پار ہوگا اس کا وہاں بھی بینا پار ہوگا اپنی آقا تو محبت کرو انشاءاللہ کامیابی آپ کو یہاں بھی ملے گی آپ کو وہاں بھی ملے گی